ڈلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال کے لیے مندلوار بری خبر لے کر آیا ڈلی ہائی کورٹ کی اور سے کیجریوال کو راحت نہیں ملی ہے ڈلی ہائی کورٹ کی اور سے شروع میں ہی کہا گیا کہ یہ یاچکہ زمانت کے لیے نہیں ہے جہاں یاچکہ یاچکہ کرتا کو اس آدھار پر چھوڑے جانے کے لیے ہیں کہ یاچکہ کرتا کی گرفتاری سپریم کورٹ کے فیصلے کے بردھ ہے جسٹس سورن کانتا شرما نے کیجریوال کی یاچکہ پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی کورٹ کی اور سے کہا گیا کہ اس عدالت کے سامنے کیری نے جو فائی پیش کی اور جو سامگری رکھی وہ کیجریوال کو گرفتار کرنے کے لیے پریابت تھی راہل کورٹ نے جو ریمانڈ آرڈر جاری کیا وہ دو لائن کا نہیں تھا بلکہ ایک تارکک آدیش تھا پھر اس عدالت کے سامنے کیجریوال کے خلاف پریابت سامگری رکھنے میں سفر رہی ارون کیجریوال کے ماملے میں فیصلہ سناتے ہوئے دلی ہائی کورٹ نے اور کیا کہا ہائی کورٹ نے صاف کہا کہ وہ آروپی سے سرکاری گواہ بنے گواہوں کے بیانوں کی جانچ اس چرن پر نہیں کر سکتی آروپی کو حالان کی ٹرائل کے دوران اس پر سوال اٹھانے کا پورا ادھکار ہے اور جانچ ایجنسی کو آروپیوں کے سوویدھا کے لحاظ سے جانچ کرنے کا نردیش نہیں دیا جا سکتا جانچ کا کرتانے اپنی گرفتاری کو ٹالنے کی کوشش کی وہ جانچ ایجنسی پر درباب ناپورن کا آروپ نہیں لگا سکتا ہے کیجریوال کا جانچ میں شامل نہ ہونا ایک آدھار ہے پر اکیلا آدھار نہیں ان کے خلاف پریابت سامگری ہے عدالت نے کہا کہ کورٹ قانون دوارہ سنچالت ہوتی ہیں راجنیتک پارٹیوں دوارہ نہیں ارون کیجریوال کی گرفتاری سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں اور نہیں ریمانڈ آرڈر عوید ہے کورٹ کے سامنے ایڈ کی اور سے جو فائل اور سامگری پیش کی گئی اور ٹرائل کورٹ نے جو ریمانڈ آرڈر جاری کیا وہ دو لائن کا نہیں تھا بلکہ ریجن آرڈر تھا وہ وہاں چناووں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایڈی کیجریوال کے خلاف پریابت سامگری اس عدالت کے سامنے رکھنے میں سفر رہی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آپ کے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں